موسیقی نمشکار ورلڈ لیور ڈی میں آپ کو شب کامنا ہے فورٹس اسکارٹس ہسپٹل اوکشا سے لیور کی بیماریاں ینگ لوگوں میں ہو رہی ہیں اور زیادہ اور زیادہ پھیل رہی ہیں بھارت دیش میں زیادہ تر لیور کی بیماریاں شراب زیادہ پینے سے فائٹی لیور سے ہیپٹائیڈس بی اور سی سے ہوتی ہیں یہ سب بیماریاں لیور میں جارڈس کر سکتی ہیں لیور فیلیر کر سکتی ہیں جس میں لیور فیل ہو جاتا ہے اور لیور میں کینسر بھی کر سکتی ہیں ان سب بیماریوں کا بچاو اور علاج آویلیبل ہے ہیپٹائیڈس بی اور سی میڈل سٹکس ویزرز آپریشنز ماں سے بچوں کو ہزبینڈ سے وائف کو پھیل سکتا ہے ان سب چیزوں کا پریونشن اور خیر کرنا ہے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں ہپٹائیڈس ہپٹائیڈس بی ایلیخر سمیہ تک پڑھے رہیں گے اور آپ کو شروعات میں جانڈس کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک asymptomatic phase میں آپ کے شریر میں رہ سکتے ہیں بہت لمبے سمیہ تک اور بعد میں cirrhosis کی طرح مینیفیسٹ کر سکتے ہیں یا liver cancer کی طرح مینیفیسٹ کر سکتے ہیں ان دونوں بیماریوں کا hepatitis B اور C دونوں کا علاج پوسیبل ہے دونوں کے لیے کیول ایک tablet لینی ہے hepatitis B کی دوائی زندگی بھر چلتی ہے زیادہ تر hepatitis C کا علاج کیول بارہ ہفتے میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے اور وائرس کو کلیر کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو اس کی وجہ سے cirrhosis ہو گیا ہے تو اس کا بھی علاج پوسیبل ہے اور اگر کینسر ہو گیا ہے تو بھی اس کو اگر ہم سمیہ سے پکڑ لیں تو آپ کو پوری طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے hepatitis B سے بچاؤ کے لیے vaccine بھی available ہے اس لیے جنہوں نے نہیں screen کروایا وہ اپنے آپ کو screen کریں اور hepatitis B کی vaccine لگوائیں لاسٹ چار دسک میں لیور ڈیجیز کا علاج اتنا بڑھ گیا کہ ملین سب جندگی ہم لوگ آج بچا سکتے ہیں اب جب لیور ڈیجیز ہمارا پاس آتا ہے ہم پہلے اس کا stage ڈیسک ڈائیگنوز کرتے ہیں acute ہے chronic ہے اور ایڈوانس ہے یا لیور cancer ہے یا لیور فیلی ہے ہر stage کا اور ہر کارن جس کے لیے یہ لیور بیماری ہوا ہے اس کا علاج ایویلی ہے اور جندگی اس میں بچ سکتا ہے ہم کیور بھی کر لیتے ہیں کمپلیٹلی مریج کو ٹھیک بھی کر لیتے ہیں اور ابھی آلکوہول اور موٹا پا جس میں لیور میں فیٹ گروسے کے لیور کو ڈیمیج کرتا ہے اور لیور سروسس یا لیور کینسر یا لیور فیلیور کرتا ہے اس کا بھی ہمارا پاس آج ہے اور ہر stage کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اسی کے لیے فورٹیس ایسپورٹ لیور اینڈ ڈائیجیسٹیب انسٹیٹوٹ جو اخلا میں ہے وہاں سپیشیل لیور کی ٹریٹمنٹ کے لیے سپیشیل ہپٹالوجی یا لیور کی کلینک یا آؤٹ پیشنٹ کھلا گیا ہے جس میں ایک بڑا سا ٹی سارے سادھر جس میں لابروٹری بھی ہے سارے علاج کی فیسیلیٹی بھی سارے آپریشن کی فیسیلیٹی ہے وہ کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ہم لوگ دیتے ہیں جب لیور فیلیر ہوتا ہے ہم لیور بادل دیتے ہیں جس کو لیور ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں اس کا بھی فیسیلیٹی ہے میں آپ کو ریکویشت کروں گا آپ اسی کا سویدہ اٹھائیں یہ ایسے لیور پیلنک ہندوستان میں بہت کم جگر دنے بات